عام طور پر حافظ صاحب مشہور ہونے کا معاملہ کیا ہوتا ہے مثال دے رہا ہوں جس کی تقریدیں زیادہ ہوں یہی ہوتا ہے نا خطیبہ طرح زیادہ مشہور ہوتا ہے بڑے بڑے مترلسین بڑے بڑے شعوق العدیس مدرسے میں ہیں ان کے پاس وہ شہرت نہیں شہرت کی بات کر رہا ہوں جو خطبہ کے پاس اچھی بات ہے جو خطیب ہوں جو مسئلہ کے عالی حضرت کو قائم ہوں اللہ تعالیٰ انہیں اور عزت دے عام طور پر بندہ جو سامنے فرنٹ پر آتا ہے اخبار میں جس کے نام آتا ہے جو ہر جگہ شو ہوتا ہے وہ زیادہ مشہور ہوتا ہے امام اہل سنت تو تقریر بھی نہیں فرماتے تھے سال میں دو تقریریں ہوتی تھیں ایک میلاز شریف پر ایک اپنے پیر صاحب کے عورتز پر آپ ہی نے اب انٹرو میں کہا ایک سو بانس سال کے قریب ہوگئے حالہ حضرت کو ہم تو ہم جن برہ آزم میں اردو نہیں سمجھی جاتی انہیں مصطفی جانرحمد اردو آتی نہیں ہے لیکن وہ بھی جانتے کہ یہ کلام لکھنے والی امام احمد رضا ہے کون سا عالی حضرت کے سامنے مشہور ہونے کا عالی موجود ہے اس پر غور کرے بندہ میں اپنے پر بھی غور کروں آپ تو ایک ہجرے کے اندر بائیس بائیس گھنٹے کام کرتے تھے دو گھنٹے صرف آرام کرتے تھے اور آپ اپنے شاگردوں کو کہتے ہیں مولانا عمجد علی آزمی علی رحمہ جو بیس بیس گھنٹے کام کرتے ہیں فرمائے کام کی مشہین اپنے استاد کو دیکھا ہر وقت آپ اپنے ہجرے میں پچاس سال تک فتوے دیئے تو فتوہ دینے میں مفتی کو وہی جانے کا جو سائل ہوگا پبلک کو تو نہیں پتا کیا فتوے دیئے چھہ ہزار سے زیادہ فتوے دیئے تو چھہ ہزار لوگ جاننے ہیں لیکن یہ کروڑوں لوگ کیسے جانتے ہیں اور ایک سو پانس سال لوگ امام کو کیسے جانتے ہیں اس پر غور کرے ہیں نہ آپ کی ویڈیو نہ آپ کی کوئی تصویر نہ آپ کا اخبار میں نام نہ آپ کی تخلیریں کچھ بھی نہیں نہ آپ کی خطابت یہ کیا بات ہیں ایک بریلی کے کمرے میں بیٹھے ہیں امام محمد الرزاہ نہ دنیا کے اسفار کرتے ہیں بس کام پر توجہ دیتے ہیں وجہ کیا تھی اخلاص کے ساتھ آپ نے کہا مجھے حضور کی بات کرنی ہے رب نے فرمایا جب تو میرے حبیب کی بات کر رہے تیرا ذکر میں بلند کروں اب جب بھی نہ آپ کی آپ غور تو کہنے جذبات میں نہیں کہہ رہا آپ ماشاءاللہ اللہ آپ کو اور برکت دے پوری دنیا میں آپ جانتے ہیں آپ کا سفر ہوتا ہے اور سفر ہو آپ نات شریف سے پہچانے جانتے ہیں اکثر کلام علیہ حضرت کے غور تو کرو حضور کا ذکر ہو رہا ہے اللہ رب العالمین نے چنا کہ امام محمد الرزاہ نے کلام لکھا ایک ہجرے میں موجود ہیں کوئی دنیا بھی سبب نہیں مشہور ہونے کا ایک سو پانچ سال ہو گئے دنیا کے ہر برہ آزم پر امام محمد الرزاہ کو صرف جانتے نہیں آپ کے کلام کو بھی جانتے ہیں اور آپ کا عشق اتنا ہمالیہ پر تھا کہ آج بھی اگر کہ خوشکلو سناخہ آپ کا کلام پڑتا ہے تو اس کے دل میں حضور کی محبت پیدا ہو جاتا ہے کیا عشق میں کمال تھا کتنا ان ہمال کے ساتھ رسول اللہ سے محبت کی آتے تھے نا شاعر حضور کی شان میں لکھنے والے آپ فرماتے تھے تمہاری یہی کیفیت ہے تم جو حضور کی شان میں ناد لکھ رہے ہو وہ کہتا نہیں حضور یہ تو عشار ہیں فرما نہیں نہیں وہ بارگاہ ایسی نہیں کہ تم سب عشار کی صورت میں بات کرو آپ نے جو کلام لکھا رسول اللہ کی شان میں اپنے اوپر اس محبت کو تاریخ کیا میں پھر ریپیٹ کروں گا تیسری مرتبہ ایک کمرے میں بیٹھنے والا نہ تصویر نہ ویڈیو نہ تقریر نہ کوئی اور تیر پوری دنیا کے امام کیسے ہے غلامی کی اللہ نے ان کے ساتھ کہ ہمیشہ کے لونے بلند کر دیا تو آج یہ جو پوچھتا ہے نا کہ یا حضرت عالی حضرت کیسے بنے میں نے کہا تمہیں یہ پوچھنا چاہیے کہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں دونوں جامع عزت دے تو یار بتائیں نا کہ امام نے ایسا کیا کام کیا تو ہم کہیں گے تم حضور کی بات شروع کر دو رسول اللہ کی ذکر کی بلند ہی اتنی ہیں کہ جو حضور کا ذکر کا تھا اللہ اس کو بھی بلند کر دے اور ہاں نوٹیفکیشن بل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں